سپیکر قیبر پکتون کا اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کے حکم پر جمعے کو کی پی کے کی اسمبلی تحلیل کر دوں گا ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ امپورٹڈ حکومت کے پاس سوائے الیکشن کے کوئی چارہ نہیں موجودہ حکومت نے الیکشن نہ کروائے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا مشتاق غنی کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جتنی بھی دھانلی کر لے فتح تحریک انصاف کی ہی ہوگی پی ٹی آئے نئے الیکشن میں تمام صوبوں اور وفاق میں دو تہائی اکثریت سے حکومت بنائے گی ملک کی معیشت صرف نئے انتخابات سے ہی مستحکم ہوگی ملک میں چور ڈاکوں کی حکومت ہے پہلے ایک ایک چور ملک لوٹتے تھے اب سب مل کر ملک کو لوٹ رہے ہیں ہم نے کیا کہنا ہے خان صاحب نے کہہ دیا ہے اور بڑے بڑا تفصیل سے انہوں نے بات کر لیا ہے ہم سب کو اسی دن کا انتظار تھا پوری تحریک انصاف اور پاکستان کے سارے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان امپورٹڈ اکمرانوں سے جان چھوٹے ملک کو انہوں نے تباہی سے دوچار کر دیا ہے اور اس کا علاج جو ہم سمجھتے ہیں وہ صرف منصفانہ اور شفاف الیکشن ہے امران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فرائیڈے کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی سمبلیاں ڈیزال ہو جائیں گی اور ہمارے امین ایز قومی سمبلی کے فلور پہ جا کے آپ نے اسطیفے دے دیں گے انتخابات انشاءاللہ مارش میں ہوں گے لیکن اگر انہوں نے نہ کیا تو کم از کم ان دو صوبوں کے الیکشن تو مارش میں ہوں گے اس وقت تحریک انصاف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان کے عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ہو جتنا مرضی ادھاندی کر لے دس پرسنٹ کریں گے بیس پرسنٹ کریں گے تیس پرسنٹ کریں گے چالیس پرسنٹ کریں گے یہ تحریک انصاف کی امیدواروں کو ہرا نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی دھاندری کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اللہ کے فضل سے پاکستان کے عوام کے تعاون سے دو تہائی اکثریت سے مرکز میں بھی آئیں گے اور صوبوں میں بھی آئیں گے تحریک انصاف کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک پیش پر نہ ہو انشاءاللہ تمام لوگ اکٹھے ہیں ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے تحریک انصاف کے ساتھ ہی